اسلام علیکم میں ہوں اجنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کوئی کوٹ پروسیڈنگز میں کوئی غلط ایویڈنس دیتا ہے کوئی رانگ سٹیٹمنٹ استعمال کرتا ہے کوئی رانگ ایویڈنس دیتا ہے یا جو گواہ اوت پہ جا کے بھی جھوٹ بول کے آتے ہیں اگر ان کا جھوٹ پروو ہو جائے تو اس پہ ان کو کیا سزا ہوتی ہے کوٹ میں ان کے لیے کیا پروسیڈنگز ہیں تو فرسٹ آف آل ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو پراپر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ ایک چھوٹھی گواہی ایک جھوٹھا ایویڈنس دینے کے کیا معاملات ہوتے ہیں اگر وہ کوٹ میں رانگ پروو ہو جائے تو اس میں اس کی کیا سزا ہے کیا نہیں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے فالس ایویڈنس فالس ایویڈنس ڈڈیویڈنس کو پاکستان پینل命 کو پی پی سی میں سیکشن ٹاپک کیا ایو پی میرے کاپasser یہ دیکھتا ہے۔ڈیویڈیویڈینس ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایف ہیڈیویڈ جوکے بیان حل فی اس کو دو میں کا جاتا ہے جو ایک اوہت من pas ا kim jong кого Commission کے پاس بندہ اوہت لیتا ہے اس کے بعد وہ پراپر لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک اوٹ پہ جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جو آریلی ہوتا ہے وہ کوٹ میں بندہ اوٹ پہ کہتا ہے کہ میں جناب جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں سچ کے سوا میں کچھ نہیں کہہ رہا تو اگر یہ چیزیں غلط پروہ ہو جائیں اگر یہ رانک سٹیٹمنٹس سامنے آ جائیں فالس ایویڈنس پروہ ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے تو اس کی سزا پاکستان پینل کورڈ میں پی پی سی کے سیکشن وان نائنٹی تھری میں پونشمنٹ بتائی گئی ہے جو کہ ہے سیون ایئر اور سیون ایئر ان معاملات میں ہے جو کہ کورٹ پروسیڈنگز ہوں کورٹ پروسیڈنگز کے کیا مراد ہے کہ کورٹ میں کسی بھی مرائل کوئی انویسٹیگیشن بائی کورٹ پروسیڈنگ ہے کوئی بھی معاملات ہے آپ اگر کورٹ میں کوئی رانک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اوہد پہ یا اس ایفیڈیوٹ میں جو آپ کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا وہ غلط پروسیڈنگز ہو جاتا ہے تو وہ کورٹ پروسیڈنگز میں جو زیادہ معاملات ہوں گے وہ ان کی سزا ہوگی سیون ایئر ہوگی یا فائن ہوگا یا دونوں چیزیں ہوں گی اور جو ادر معاملات ہوں گے اس کورٹ سے باہر کے معاملات ہوں گے کہ آپ آپس میں کوئی کنٹریکٹ کرتے ہیں اوہد پہ اور اس میں کچھ غلط بیانی کر دیتے ہیں تو اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ ہے تھری ایئر اور تھری ایئر پنشمنٹ ہے ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو اب یہ تو تھا پاکستان کی پینل کورڈ کے حوالے سے لیکن جو ایک اصل بات ہے اگر آپ حق پہ ہیں تو گواہی آپ کو جتنا قریبی کو رشتہ دار ہو کوئی ریلیٹیو ہو جتنا ہی کوئی قریبی ہو اگر آپ کو گواہی دینی پڑ جائے تو آپ ہمیشہ رائٹ پہ دیں آپ ہمیشہ حق سچ کی گواہی دیں کیونکہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مددد رکھا جائے تو بہت سی اس میں سزائیں ہیں کہ جو بندہ کوئی عوض پہ غلط گواہی دیتا ہے کسی کے رائٹس کے خلاف کوئی جھوٹ بول کے کورٹ میں جو جسٹس کا معاملہ ہے اس میں کوئی غلط گواہی دیتا ہے تو اس کو اسلام کے معاملات میں بھی بہت بورا سمجھ جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے تینکیو تینکیو